السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے خبر پیش کرنے سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کو رمضان شریف کی برکت و رحمت و لذت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے آئیے آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں ممبئی پولس نے ممبئی شہر میں فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے والوں کی سازش کو ناکام کرتے ہوئے مضافات کے گھاٹ کوپر نامی علاقے میں ایم این ایس لیڈر کی مسجد کے سامنے ہنومان چالیسہ بجانے کے بعد اس پر کارروائی کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر ضبط کر کے سخت کارروائی کی ہے ممبئی پولس نے اس سازش کو ناکام کر دیا ہے اور ایم این ایس لیڈر مہندر بانو شالی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کا لاؤڈ سپیکر ہی ضبط کر لیا ہے ممبئی پولس کے عالی افسر نے اس کی تصدیق کی ہے شہر میں ممبئی فساد کے بعد ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ تناؤ پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے یہ ممبئی مینسپل کارپوریشن کی حکمت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے پولس اس قسم کے اناثر سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور اس لیے گھاٹ کو پر پولس نے مہندر بانو شالی کے خلاف کارروائی کی ہے جو فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے کی سازش کر رہا تھا پولس نے اس معاملے پر کچھ بھی کہنے سے گریز کیا ہے اس واقعے سے چاند یولی اور گھاٹ کو پر حلقے میں ماحول خراب ہو گیا تھا لیکن امن برقرار ہے پولس نے دارشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت پر کارروائی کی ہے جس سے شہر میں آگ لگنے سے بچ گئی اور فرقہ وارانہ تشدد کا خطرہ زائل ہو گیا واضح رہے کہ گزشتہ روز مہاراشترا نو نرمان سینہ کے پرمک راج تھاکرے نے ریاستی حکومت سے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے ممبئی کے شیواجی پارک میں ایک ریلی سے اپنے حامیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر اتنی زیادہ تعداد میں کیوں بجائے جاتے ہیں اگر اسے نہیں روکا گیا تو مسجدوں کے باہر زیادہ تعداد میں حنوان چالیسہ کے سپیکر بجنے لگیں گے راج تھاکرے نے کہا کہ میں عبادت یا کسی مخصوص مذہب کا مخالف نہیں ہوں مجھے اپنے دھرم پر فقر ہے تھاکرے نے وزیراعظم نریندر موڈی سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بار ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقوں میں جو مسجدیں ہیں ان پر چھاپا مارنے کی کوشش کریں یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ پاکستانی سپورٹرز ملیں گے انہوں نے موڈی سے مدارس میں ریڈ مارنے کی بات بھی کہی ریاستی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پلس کو بھی پتا ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے لیکن ہمارے آئیم ایل اے ان لوگوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس دوران راج تھاکرے نے آئین سی پی پرمک شرط پوار پر بھی نشانہ سادھا وہی مہاراشترا کے وزیر اعلیٰ ادھو تھاکرے پر نشانہ ساتھتے ہوئے راج تھاکرے نے کہا کہ سی ایم نے الیکشن کے دوران جن طاقتوں کی مخالفت کی تھی انہی کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں راج تھاکرے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیویندر فنڈویز کو ہمیشہ وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کیا تھا اور ادھو نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا مہاراشترا اسمبلی الیکشن کے نتائج ظاہر ہونے کے بعد ہی انہیں وزیر اعلیٰ بننے اور اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ گٹھ بندن کرنے کی سوجی اور ادوار کو راج تھاکرے کے بیان کے ایک دن بعد گھاٹ کوپر میں منسے کارکنان نے پیڑوں کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کر ہنومان چالیسہ کا پاٹ کیا منسے کارکن مہندر بھانو شالی نے اپنے دفتر کے اوپر سپیکر لگایا تھا آج ہی سے رمضان شریف کے مہینے کی شروعات بھی ہوئی ہے اسی لیے موقع پر بڑی تعداد میں پلس موجود تھی اتبار کو منسے لیڈر بھانو شالی کے خلاف کارروائی کی گئی اس دوران اس نے کہا کہ پلس نے میرا ایمپلی فائر لے لیا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں لاؤڈ سپیکر پر جیشری رام کے نعرے بجائی جائیں گے بھانو شالی نے کہا کہ مجھ پر پلس نے پانچ ہزار پچاس روپے کا جرمانہ لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے تو سخت کارروائی کی جائے گی بھانو شالی نے کہا کہ اگر مسجدوں پر لگے لاؤڈ سپیکر پر حکومت نے کارروائی نہیں کی تو مسجدوں کے سامنے بڑے بڑے لاؤڈ سپیکروں پر حنوان چالیسہ کا پارٹ پڑھا جائے گا دوستان محترم یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس شخص نے لاؤڈ سپیکر پر مسجدوں کے سامنے جا کر حنوان چالیسہ کا پارٹ کیا تو دوستان محترم اس پر پلس نے کارروائی بھی کی ہے اور پانچ ہزار پچاس روپے کا ان کے اوپر جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے لیکن اس نے کہا ہے جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر نہیں ہٹائے گئے تو اور زیادہ تعداد میں لاؤڈ سپیکر لگا کر سورہ ہورن وغیرہ لگا کر جے شریرام کے نعرے لگائے جائیں گے اور جو ہے حنوان چالیسہ کا پارٹ کیا جائے گا دوستو یہ پوری خبر تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ نے اس خبر کو کیسے دیکھا کس نظریہ سے دیکھا کمنٹ بوکس میں اپنی اظہار کے خیال ضرور کریں ملتا ہوں کسی نے یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ